بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں آپ کو استخارہ کا طریقہ کار بتاؤں گا آپ سب جانتے ہیں کہ استخارہ سنت بھی ہے اور استخارہ کرنے سے آپ کو رہنمائی ملے گی کہ آپ کوئی بھی کام کریں یا نہ کریں یعنی یہ کام آپ کے لئے فائدہ مند ہے یا نقصان دے ہیں تو دوستو استخارہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں استخارہ کا طریقہ کار بتانے سے پہلے میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چینل کو سکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کریں کیونکہ جتنے زیادہ ویڈیوز کے ویوز ہوں گے پاپولر ہوگی میرا اوصلہ بھی بڑے گا اور لوگوں کو بھی ایک اچھی چیز نکھنے کو ملے گی اور اس میں میرا بھی فائدہ ہے اور دوستوں کا بھی اور کیونکہ آپ نیکی کی بات پھلا رہے ہیں تو آپ کے لئے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا مضیفہ کا طریقہ کار آپ نوٹ فرما لیں تو دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ بھی استخارہ کرنا چاہیں یا آپ کے دل میں کوئی بھی تمنہ ہو یا خواہش ہو یا آپ کوئی بھی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہوں کوئی بھی رشتہ یا شادی کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوں اور آپ کو یہ بے یقینی کی کیفیت ہو کہ آپ کے لئے یہ کام فائدہ مند ہے یا نقصان دے ہے تو آپ استخارہ کریں اور استخارہ کا طریقہ کاری ہے کہ آپ دن میں کسی بھی وقت دو رکعت نماز نفل پڑھیں گے اور یہ دو رکعت نماز نفل آپ نے اس انداز میں پڑھنے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد پچیس بار سورہ اخلاص اور اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ ایک بار پڑھنی ہے اور پچیس بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سلام پھیر لینا ہے جب آپ سلام پھیر چکے تو کھڑے ہو جائیں اور ایا کا نعبدو و ایا کا نستائین کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر لگتار پڑھتے رہیں جب آپ لگتار ایا کا نعبدو و ایا کا نستائین کھڑے ہو کر لگتار پڑھتے رہیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کی گردن یا دائیں طرف موڑ جائے گی یا پھر بائیں طرف موڑ جائے گی اگر آپ کی گردن دائیں طرف موڑ جائے تو یہ اس بات کا اشارہ ہوگا کہ یہ کام آپ کے لئے فائدہ مند ہے اور اگر آپ کی گردن بائیں طرف موڑ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہوگا کہ یہ کام آپ کے لئے نقصان دے ہے ایک دفعہ دوبارہ بتا دوں کہ آپ نے دو رکعت نماد نفل سنداد میں پڑھنا ہے کہ پہلی بار آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے پھر پچیس بار سورہ اخلاص اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ ایک بار اور اس کے بعد پچیس بار سورہ اخلاص سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور پھر آپ نے اسلام پھیل دینا ہے یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور ہاتھ پاندھ لینے ہیں اور پھر مسلسل آپ نے ایا کانا گودو و ایا کانستان پڑھتے رہنا ہے لگتار اس وقت تک آپ نے یہ پڑھتے رہنا ہے جب تک آپ کی گردن آٹومیٹیکلی دائیں طرف یا بائیں طرف نہ مڑے آپ نے گردن کو ڈھیلا رکھنا ہے اور جب آپ کی گردن دائیں طرف مڑ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ کام آپ کے لئے فائدہ مند ہے اور اگر آپ کی گردن بائیں طرف مڑ جاتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوگا کہ یہ کام آپ کے لئے فائدہ مند نہیں ہے تو اس طرح آپ کو آسانی کے ساتھ کام کے ریزلٹ کے بارے میں معلوم ہو جائے گا دوستو آپ استخارہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اگر آپ خود استخارہ نہیں کر سکتے تو مجھے کمیٹس میں اپنا مسئلہ بتا دیں میں استخارہ کر دوں گا لیکن اس کے بدلے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اسلامی وظیفہ آفیشل چینل کی طرف سے پچاس روپے کی رقم کسی ضرورت مند کو خیرات دینی ہوگی اور خیرات دیتے ہوئے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے یا یہ ارادہ رکھنا ہے کہ آپ یہ اسلامی وظیفہ آفیشل کی طرف سے صدقہ کر رہے ہیں اور اگر کوئی مسجد وغیرہ بن رہی ہو تو آپ بے شک اس میں بھی اسلامی وظیفہ آفیشل کی طرف سے پچاس روپے کی رقم ہدیہ کر دیں اس طرح مجھے بھی نیکیاں ملیں گی اور آپ سب کو بھی نیکیاں ملیں گی اور میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کا استحارہ مکمل ہوا اور اس کا کیا ریزلٹ آیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک دوسرا مختصر سا وظیفہ بتاتا چلو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں ہر میدان میں کامیاب ہو جائیں اور آپ کسی قسم کے لقصان سے محفوظ رہیں تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا بھی آپ کے لئے ممکن ہو جائیں کسرت کے ساتھ آپ استغفار پڑھیں استغفار کے مختلف کلمات ہیں ان میں سے آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں جو دردل ہیں بسم اللہ وخمان وحیم اور دوستو جو دوسرا کلمہ ہے وہ یہ ہے بسم اللہ وخمان وحیم سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم و بحمدہی استغفار اللہ تو ناظرین جب آپ یہ کلمات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زیادہ سے زیادہ حسب توفیق پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ وزوجل آپ کی زندگی سے تمام مشکلات اللہ کے فضل سے ہٹا لی جائیں گی اور اگر خدا نخواستہ آپ کی زندگی میں کوئی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں آپ کے کاؤں میں رکاوٹے ہیں رشتے کی بندش ہے گھریل رہے لڑائی جگڑے ہیں تو یہ بہت ہی پیارا اور مختصر عمل ہے اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ وزوجل آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا اور آپ کی زندگی سے سختیاں ہٹا لی جائیں گی دوسرے الفاظ میں دوستو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی زیادہ ہم استغفار کریں گے استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ تھنڈا ہو جائے گا کیونکہ معاملات زندگی میں ہم دانستہ یا غیر دانستہ طور پر بہت سے گناہ کرتے ہیں اور گناہ جتنے زیادہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوگا تو دوستو جب ہم استغفار مقاعدی کے ساتھ اور قصرت سے کرتے رہیں گے تو استغفار کی وجہ سے آپ سے تمام سختیاں تمام مسئیبتیں ہٹنا شروع ہو جائیں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا غصہ تھنڈا ہو جائے گا اور استغفار پڑھنے کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے گناہ بھی کام ہوتے جائیں گے اور سب سے بڑا فائدہ جو مجھے اپنی زنگی میں استغفار کے بارے میں معلوم ہوا اور جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ آپ استغفار پڑھتے رہیں گے آپ کی دل کی دعائیں دلی تمانائیں قبول ہوتی جائیں گے جتنی زیادہ استغفار ہوگی آپ کے زبان سے ہر نکلنے والی دعا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قبول ہوگی اور آپ کو عام زنگی میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ خود بھی زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں اور اپنے دوستوں کو بھی استغفار پڑھنے کی تلقین کریں چونکہ جب آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیں گے تو دوسرا شخص جب ان نیکیوں کے طرف راغب ہوگا تو ان نیکیوں کا عجر آپ کو بھی ملے گا تو دوستو آپ استغفار کو اپنی زنگی کا حصہ بنا لیں اور جب بھی دعائیں مانگیں تو میں ہمیشہ آپ کو یہی درخواست کرتا ہوں کہ میرے حق میں بھی بہتری کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں چونکہ ایک مومن کی دعا ہی دوسرے مومن کے کام آتی ہے اور جتنی زیادہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگیں گے تو اللہ تعالی ہم پر رحمت کرے گا اور یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ